یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ آسانی کے ساتھ اپنا ویزا گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر میں بیٹھ کے آسانی کے ساتھ اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور نہایت تھوڑی سی فیز ہے اس کی اور آپ سعودی ریبیا میں جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی ویزا ہے اس سے اپلائی کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سعودی ریبیا نے تمام ممالک کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے نسک اپلیکیشن اور نسک جو ہے وہ ویب سیٹ متعرف کروا دی ہے جہاں سے آپ آسانی کے ساتھ خود ہی اپنے موبائل فون سے یا پھر اپنے کمپیوٹر سے سعودی ریبیا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور چوبیس گھنٹے یا اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر آپ ویزا لے سکتے ہیں فیس بھی نہایت آسان ہے یہ آسانی کے ساتھ آپ اپنے موبائل سے خود ہی اپنا ویزا اپلائی کر کے اور آپ سعودی ریبیا ویزٹ کر سکتے ہیں آپ نے عمرہ کرنا ہے یا ویسے ویزٹ کرنا ہے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے یہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو اس میں آپ ہوتل بوکنگ بھی خود کر سکتے ہیں ٹکٹ بھی خود کر سکتے ہیں اور ویزا یعنی کہ سب کچھ اب آپ خود ہی کر سکتے ہیں کسی بھی ایجنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کا پریکٹیکلی طریقہ کیا ہے چلے میں آپ کو سسٹم پہ لے کے چلتا ہوں اور اے ٹو زیڈ مکمل پرسیجر ویزا اپلائی کرنے کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اب پاسپورٹ کے اوپر تو ویزا وغیرہ سٹیمپ نہیں ہوتا اب ای ویزا ہی ہوتا ہے بس آپ کو پیپر ملتا ہے جہاں سے مرضی آپ جو ہے وہ اس کا پرنٹ کروالے تو یہ بڑا آسان جو ہے وہ سارا پرسیجر ہیں چلیں میں سسٹم پہ لے کے چلتا ہوں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں عمرہ کرنے کا اب دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں آپ یہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے یہ تمام ممالک والوں کے لیے نہایت آسان طریقہ ہے تو چلیں جی زرہ سسٹم پہ چلتے ہیں اور اس کا مکمل پرسیجر دیکھتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنے کمپیوٹر سے میں نے بروزر کو اوپن کر لیا ہے بلکل سیم پرسیجر ہوگا آپ اپنے کمپیوٹر سے کریں موبائل سے کریں لیپ ٹپ سے کریں جہاں سے کریں بلکل سیم اچھے جی ویب سیٹ آپ نے اوپن کرنی ہے نوسک.سا اس ویب سیٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کریں گے موبائل سے یا پر کمپیوٹر سے تو یہ ویب سیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اور یہی وہ ویب سیٹ ہے جہاں سے آپ آسانی کے ساتھ اپنا ویزا گارے بیٹھے دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر میں بیٹھ کے آسانی کے ساتھ اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور نہایت تھوڑی سی فیس ہے اس کی اور آپ سعودی ریبیا میں جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی ویزا ہے اس سے اپلائی کر سکتے ہیں یہ بڑی زبردہ سعودی ریبیا نے آپ کو فسیلٹی جو ہے وہ دے دی ہے یہاں پہ باقی اور بھی کافی ڈیٹیل ہے اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں لیکن میں مین پوائنٹ پہ ویزا کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھا وہ آپ کو ملے گا اپلائی فار ویزا اپلائی فار ویزا کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ آپ کی نیشنلٹی کون سی ہے تو میں یہاں سے نیشنلٹی کر لیتا ہوں پاکستان اچھا پاکستان والوں کے لیے تھوڑی سی کنڈیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ پاکستان میں جو لوگ تو پاکستان کے اندر مجود ہیں ان کو اس کے اندر ہی وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیلر یعنی کہ کوئی نہ کوئی ڈیلر کہہ رہا ہوں کوئی نہ کوئی آپ کو اجنٹ بتائیں گے آپ کو ان سے رابطہ کرنا ہوگا لیکن اگر وہی پاکستانی پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہے یہ میں صرف ان کی بات کروں جو پاکستان کے اندر ہیں جتنے بھی اگر سے پاکستانی ہیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ پہ یہ کنڈیشن لاغو نہیں ہوتی اچھا اب سب سے پہلے وہ آپ سے یہ سوال کرے گا آپ کے پاس یو ایس کا یا یو کئی کا یا اس کے علاوہ کسی بھی شنجین جو کنٹری ہے اس کا آپ کے پاس ویزا وغیرہ موجود ہے یا پرمنٹ ریزڈنس ہے اب وہاں کے اگر آپ وہاں کے ہیں تو آپ اس کو یس کریں گے اور آپ آسانی کے ساتھ پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آئے گا ای ویزا آن لائن اس کے اوپر آپ کلک کریں گے لیکن اگر آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے آپ کے پاس یو ایس کا یا یو کئی کا کوئی ویزا شیزہ نہیں ہے پھر آپ اس کو نو کریں گے پھر دوسری کنڈیشن آ جاتی ہے جی سی سی ریزڈنس کی اگر آپ جی سی سی ریزڈنس ہیں آپ یعنی کہ قویت میں ہوتے ہیں بہرین میں ہوتے ہیں امان میں قطر سعودی اربیہ یا یو کئی میں سوری یو اے ای میں کہیں پہ بھی دبائی وغیرہ میں تو پھر آپ اس کو یس کریں گے پھر بھی آپ یس کریں گے تو پھر بھی آپ آن لائن ہی اپنا ویزا لے سکتے ہیں لیکن اگر یہ دونوں سوالوں کو آپ نو کریں ان دونوں میں سے اگر آپ ایک سوال کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر تو آپ اپنا سب سے چھوڑ ہی کر لیں گے لیکن اگر آپ ان دونوں سوالوں پر پورے نہیں ہوتا تو آپ ان دونوں کو نو کریں گے تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ یہاں تو ویزا پیکج کے تھوڑھ لے سکتے ہیں یا اثرائزڈ ویزا آفیس سے یا بیسی سے یا ٹرانسٹ ویزا کے لیے آپ جو ہے وہ الیجیبل ہے ٹرانسٹ ویزا یا سٹاپ آور ویزا ہوتا ہے جس میں آپ تقریباً دو تین دن سعودی ریبیا میں رہ سکتے ہیں یا کہ آپ سعودی ائرلائن کی یا پھر فلائنس کی ٹکر بوک کریں گے آپ کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ سٹیک کر سکتے ہیں اب زائر سی بات ہے نوے لاکھ سے زائر آور سے پاکستانی ہے تو وہ کسی نہ کسی کنٹری میں تو ہوں گے آپ جی سی سی کنٹری میں ہیں تو اس کو یس کریں یوکے وغیرہ میں ہیں یا وہاں کے کسی یورپین کنٹری میں ہیں تو پھر آپ اس کو یس کریں اس کو یس کیا اس کے بعد آئے گا ای ویزا آن لائن اچھا ای ویزا آن لائن بھی ہے ویزا آن آرائیول کی فسلیٹی بھی ہے کہ آپ ائرپورٹ پہ پہنچ کے آپ کو ویزا ملے گا ویزا تھرو پیکیج پیکیج کے تھرو بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ ٹرانسٹ ویزا بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو ٹرانسٹ ویزا ریکمنڈ نہیں کروں گا اس کا ریزن یہ ہے کہ بڑا ہی شارٹ ٹائم ہوتا ہے تو اتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ دو تین دن آپ کیا کر سکتے ہیں تو مطلب کہ یہ تو ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ جا کے ہمارا دل ہی نہیں کرتا واپس آنے پہ مدینہ باغ سپیشلی ایسی جگہ ہیں کہ اس کے تو مطلب الفاظ ہی نہیں ہیں کہ وہاں پہ جا کے جو بندے کی فیلنگز ہوتی ہیں وہاں پہ تو دل کرتا ہے کہ بس زندگی جو ہے وہ اسی لمحے میں یہاں پہ ہی گزر جائے تو اس لیے دو تین دن جو ہیں ہاں آپ کی کوئی مجبوری ہے بہت زیادہ آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے آپ چاہتے ہیں کہ چلو یا نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ ہو جائے پھر آپ ٹرانسٹ ویزا جو ہے وہ سٹاپ آور ویزا پہ جا سکتے ہیں ٹرانسٹ سٹاپ آور ویزا کون سا ہوتا ہے جس میں آپ نے سوڈی ارنگ کی جو ہے وہ ٹکٹ بک کرنی ہے یا پھر فلائناز کی ٹکٹ بک کرنی ہے ان کی ویب سیٹ پہ جا کے ویزا فری ہے اس میں ایک نائٹ آپ کو ہوتل کی فری ملے گی اس میں کوئی بھی اپلیکیشن فیز نہیں ہے میڈیکل انشورنسز کے اندر آرہی دی کور ہے سنگل انٹری ہے 3 منت 3 منت آف سٹے آپ آپ ٹو 96 آور سوری 3 منت فار آف آپ ٹو 96 آور 96 آور تک آپ جو ہے وہ سٹے کر سکتے ہیں اچھا جی اب اس میں اس میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم بورٹ شارٹ آئی 96 آور آئی آئی آپ آن لائن کے اوپر کلک اور یہاں پہ آپ کو اس کی فیس بتا رہا ہے جو کہ ای بیزا کی فیس ہے 300 سودی ریال جو کہ 80 ڈالر بنتے ہیں اپلیکیشن فیس ہے 40 ڈالر جو کہ 10 ڈالر بنتے ہیں اس کے علاوہ انشورنس جو کہ اس کے اندر اس کے بارے ملٹیپل انٹری اور اس میں ملٹیپل انٹری بھی ہے اور سنگل انٹری بھی ہے یہ دیپینٹ کرتے ہیں منیسٹری آف ورن افیٹ پہ اور اس کی جو مدت ہے وہ ہے 90 ڈالر یعنی کہ 3 مہین ہیں ریکوئرمنٹس میں اس نے بتایا ہوگا ہے کہ آپ نے کسی یو ایس یا یو کے یا شینجین ویزا ہولڈر ہونے چاہیے تو آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یور ویزا مست بھی بزنس ویزا آپ نے بزنس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یا ٹورس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد نیچے آئے گا اپلائی فار ای ویزا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے تو آپ کو یہ موفا کی ویب سائٹ کے اوپر لے کے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ آ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ظاہر چیزی بات ہے آپ نے اس کا اکاؤنٹ بنانا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ ریجسٹر لکھا ہوئے ملے گا ریجسٹر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ریجسٹر کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ آپ نے ایمیل لگانی ہے آپ نے اپنا کوئی بھی پاسورڈ بنانا ہے اور اس کے بعد نیچے آئے گا ایمیج کوڈ جو بھی اس طرح کا کیپچہ کوڈ ہو وہ لکھے ریجسٹر پہ کلک کریں گے آپ کی ایمیل پہ ایک ایمیل آئی گی اس میں ایک لنک ہوگا اس لنک پہ کلک کریں گے آپ کا اکونڈ بن جائے گا اور وہ ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے مین پیچ پہ آ جانا ہے اپنا ایمیل پاسورڈ لگا کے اور اس کے بعد اس طرح سے جو بھی دوبارہ سے کیپچہ کوڈ آئے گا وہ لگا کے آپ نے اپنے اکونڈ میں لاغن ہو جانا ہے اپنے اکونڈ میں لاغن ہونے کے بعد یہاں پہ دوبارہ سے وہ ویریفکیشن کوڈ آپ کے ایمیل پہ سنڈ کرے گا تو اس ایمیل ویریفکیشن کوڈ کا آپ کو انتظار کرنا ہے جیسے ہی وہ ایمیل میں آپ کو ویریفکیشن کوڈ جتنی بار بھی آپ نے لاغن کرنا ہے اور زیادہ سی باتیں ویریفکیشن کے یہ کوڈ آتا ہے تو یہاں پہ میرا کوڈ آ چکا ہے میں وہ انٹر کرتا ہوں نیکسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے ایڈ ای نیو اپلیکیشن ایڈ ای نیو اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پہ terms and conditions ہیں ان کو اچھی طرح آپ پڑھ لیجئے گا ساری چیزوں کو اس کے بعد نیچے آ جانا ہے آپ نے electronic visa processing fees 10 ڈالر banking service 0.5 جو ہے وہ ڈالر یہ fees آپ نے پہلے پے کرنی ہوگی جو کہ non-refundable ہے اور جو visa کی fees ہے 300 ڈال وہ پھر جب آپ کا visa confirm ہو جائے گا اس کے بعد وہ پے کرنی ہوتی ہے اس کو آپ نے agree کرنا ہے agree کریں گے یہاں پہ پھر ایک agreement ہے اس کو بھی آپ نے agree کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے آئے گا یہ visa application اب visa application کو آپ نے کرنا ہے جی fill سب سے پہلے آپ نے ایک اپنی تصویر بنا لینی ہے white background کے ساتھ ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے وہ تصویر اپنی بنا کے اپنے پاس رکھ لینی ہے یہاں پہ آئے گیا visa type یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اب یہاں پہ ہر قسم کا visa ہے business ہے diplomatic ہے educational ہے اب depend کرتا ہے آپ نے کون سا visa لینا ہے ویزٹ لینا ہے تو ویزٹ ویزا پہ آپ کر سکتے ہیں tourist ویزا لینا ہے یا جو بھی لینا ہے تو مجھے چاہیے عمرہ ویزا تو میں یہاں سے عمرہ select کرتا ہوں same procedure ہے سب کے لیے عمرہ کر لیا اس کے بعد وہ nationality پوچھے گا آپ کی جو بھی عمرہ کر لیا اس کے بعد وہ آپ سے nationality پوچھے گا جو بھی nationality ہے وہ select کرنی ہے اس کے بعد country of residence آپ اس time کون سے country میں موجود ہیں جس country میں بھی آپ موجود ہیں وہ آپ نے select کرنا ہے میں ترکی میں ہوں میں نے ترکی کر لیا یہ جن کا میں ویزا پلائی کروں وہ ترکی ہیں تو میں نے یہاں پہ ترکی کیا اس کے بعد آئے گا nearest saudi mission یعنی کہ آپ کے قریب ترین جو saudi embassy ہے وہ کہاں پہ ہے تو جہاں پہ بھی ہے آپ نے اس جو ہے وہ nearest saudi mission میں سے اس کو یہاں سے اس country اس city کو select کرنا ہے یہاں پہ سارے city آ جائیں گے جہاں جہاں پہ بھی saudi embassy موجود ہے اچھا اس کے بعد آئے گا number of entries تو number of entries میں یہ single ہی entry ہوگی اس کو میں single پہ select کرتا ہوں اس کے بعد آئے گا visa validity 30 days کا visa ہوگا عمرہ والا تو میں 30 days کروں گا اگر آپ tourist کرتے ہیں تو وہ 90 days کا بھی آپ لے سکتے ہیں ہر visa کی الگ الگ جو ہے وہ validity ہے وہ repaint کرتا ہے آپ نے کون سا select کیا اس کے بعد duration of stay ہے 30 days میں نے کیا اس کے بعد نیچے آ جائیں اس کے بعد آئے گی personal information اب personal information میں آپ نے کیا کرنا ہے personal information میں select image کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور آپ نے جو آپ کی اپنی picture ہے آپ نے اس picture کو select کرنا ہے اس picture کو آپ select کریں گے یہاں پہ آپ کی picture آ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آ جانا ہے آپ نے personal information میں اب آپ نے اپنا passport نکلنا ہے آپ کے passport پاسپورٹ کے اوپر جو آپ کا first name لکھا ہوا یہاں پہ آپ نے وہ اپنا first name لکھنا ہے پہلے english میں لکھنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کا second جو ہے آپ کا father name ہے یا grand father name ہے وہ آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں first name اور last name یہ ضروری ہے بیچ میں آپ father name اور اپنے grandfather کا name لکھنا چاہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اچھا first name میں passport کے مطابق اپنا first name لکھیں last name میں passport کے مطابق آپ اپنا last name یہاں ہے وہ لکھیں اسی طرح اپنا first name arabic میں لکھیں یہاں پہ اور اسی طرح آپ اپنا arabic میں family name یعنی کہ sir name لکھیں یہاں پہ اور اسی طرح father کا name اور grandfather کا name arabic میں لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ چیزیں ہو گئی اب اس کے بعد یہاں پہ آپ نیچے آ جائیں اچھا اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہے do you have previous nationality یعنی کہ جو آپ نے nationality select کی ہے اس سے پہلے کوئی اور nationality تھی آپ کی اگر تھی تو yes اگر نہیں تھی تو no کریں گے اس کے بعد passport number آئے گا آپ کا جو بھی passport number ہے وہ لکھنا ہے passport type کون سا ہے diplomatic ہے special ہے جو بھی ہے میرا normal ہے یہ normal کیا issue country کون سے country نے issue کیا پاکستان نے کیا میرا پاکستان کر لیا date of issue کون سی date کو issue ہوا جس date کو بھی issue ہوا وہ لکھنا ہے passport کی expiry date کیا ہے وہ آپ نے لکھنی ہے place of birth place of birth کیا ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد data birth جو بھی ہے آپ نے list میں سے وہ select کرنی ہے اس کے بعد ID number آپ کا جو پاکستانی ID کا number ہے وہ بھی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں تو اگر نہیں ہے نہ لکھنا چاہیں تو نہ لکھیں بے شرط آپ کی مرضی ہے اس کے بعد religion مسلم ہے نان مسلم ہے الحمدللہ اسلام کیا اس کے بعد marital status married ہے unmarried ہے married کیا male ہے female ہے یہاں سے select کرنا ہے اس کے بعد آئے گا occupation status occupational status یعنی آپ کا پیشہ کیا ہے اگر unimpli ہیں تو اس پہ click کر دیں اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس پہ tick نہ کریں اور پھر یہاں سے آپ اس کو select کریں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اور جو بھی آپ کا پیشہ ہے یہاں سے آپ جو ہے وہ select کر سکتے ہیں ksa home address یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ صدیج بیعہ کا home address تو آپ اپنے کسی بھی دوست کسی بھی close relative کا جو ہے وہ یہاں پہ address دے سکتے ہیں مکمل آپ building number وغیرہ اس سے پوچھ لیں اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے ان کا national address بنا ہوا ہوتا ہے سیم اس کے مطبق آپ یہاں پہ لکھ لیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیچے آ جائیں اس کے بعد آئے گا transport mode آپ travel کر کے سعودی ریبیہ کیسے جائیں گے by air by land یا by sea تو by air جائیں گے by air کیا port of entry آپ سعودی ریبیہ کون سے airport سے enter ہوں گے تو یہاں پہ سارے ائرپورٹ ہیں tie file سارے تو یہاں سے آپ نے جس ائرپورٹ سے بھی enter ہونا ہے آپ نے اس کو stretch کرنا ہے expected date entry date تو کہ آپ اندازن سعودی ریبیہ میں کونسی date کو enter ہوں گے جو آپ کو اندازن اگر آپ میں ٹکٹ کروائی ہوئی ہے تو وہ ٹکٹ کے مطبق آپ یہاں سے date لکھیں اس کے بعد purpose کیا ہے عمرہ ہے عمرہ کر لیا flight number ہے اگر تو وہ لکھ دیں اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے have you ever travel to other country during the last five years تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پچھلے پانچ سالوں میں کسی country کا آپ نے travel کیا ہے اگر کیا ہے تو آپ اس کو yes کریں گے اور آپ اس کو یہاں پہ add کریں گے کہ کون سے country کا کیا کب کیا purpose کیا تھا تو یہاں سے اگر نہیں کیا تو آپ اس کو no کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ اس کو declaration ہے اس کو ٹک کرنا ہے یہاں پہ capture code ہے 030963 آپ کا کوئی بھی اور code آئے گا جو بھی آئے گا وہ لکھنا ہے اور یہاں پہ save لکھا ہوئے save کے اوپر آپ نے click کرنی ہے save کے اوپر click ہوگی اب یہاں پہ آپ کو یہ fees pay کرنی ہوگی جو کہ بنتی ہے ساڑھے دس ڈالر اب ساڑھے دس ڈالر جب تک آپ pay نہیں کریں گے آپ کی application submit نہیں ہو سکتی pay کے اوپر آپ نے click کرنا ہے pay کے اوپر click کر کے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ وہ آپ کو bank کی یعنی کہ جہاں سے آپ نے payment کرنی ہے اس پیج پہ آپ کو send کر دے گا تھوڑی دیر تک تو وہاں سے اب آپ نے اپنے country میں جس بھی country میں آپ مجود ہے کوئی بھی آپ کا card ہے اس میں card number لکھ کے card ki expiry deal لکھ کے card ki issue deal لکھ کے ساری detail دیکھے آپ نے یہ fees pay کرنی ہے یہ application fees ہے application fees اسے ہی آپ pay کریں گے آپ کی application submit ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ کے email پہ بھی آپ کو confirm کر دیا جائے گا یہاں پہ اس website پہ بھی آپ آ کے اپنی application کا status جو ہے وہ login ہو کے دیکھ سکتے ہیں جب آپ کا visa prove ہو جائے گا پھر اپنے visa کی fees جو ہے وہ pay کرنی ہے visa کی fees جیسے ہی آپ pay کریں گے تو اس کے بعد 30 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا visa آپ کو آ جائے گا اسی website پہ آ کے آپ اپنے visa کو print کر سکتے ہیں یعنی اس کو PDF لے سکتے ہیں پھر آپ اس کو print کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ travel کر سکتے ہیں اگر آپ visa apply کر کے visa پہ travel کر کے سو دیری بھی آ جائیں عمرہ کریں تو پلیز میرا نام طیم محمود ہے نام لے کے ضرور میرے لئے بھی دعا کر دیجئے گا information اچھی لگئے like and subscribe کر دیجئے گا دوسرے کے ضرور شیئر کیجئے گا دعا میں یہ رکھے گا اللہ حافظ